جی اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں تو ڈیر سٹوڈنٹ میری آج کی یہ ویڈیو بی اے انگلیش تھرڈ ڈیئر والوں کے پیپر پیٹرن سے ریلیٹڈ ہے جس میں میں آپ لوگوں کی بہت ساری ہیزیٹیشن جو ہے وہ دور کرواؤں گا اب بی اے کے پیپر میں سٹوڈنٹ کیوں فیل ہو جاتے ہیں ان کو اس چیز سے اگاہی نہیں ہوتی کہ ان کی پیپر میں آتا کیا ہے اور انہوں نے وہ پیپر کیسے اٹمٹ کرنا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹ یہ باتیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی میری کوشش ہے کہ میں آپ کو پانچ سے چھ منٹ کے اندر ویڈیو میں یہ ساری آپ کی جتنی بھی ہیزیٹیشنز ہیں وہ کور کروا دوں اور انشاءاللہ میری اس ویڈیو سے آپ لوگ انشاءاللہ انشاءاللہ بہت زیادہ انفرمیٹیو انفرمیشن حاصل کر پاؤ گے اور انشاءاللہ کوئی بھی سٹوڈنٹ میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد فیل نہیں ہوگا اگر آپ لوگ انہیں میری اس ویڈیو میں آئے ہیں تو ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں کیونکہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت انفرمیٹیو ثابت ہونے والی ہے تو ڈیر سٹوڈنٹ ہمارے پاس کوششن نمبر ون ہوتا ہے یہ جو میں نے لکھا ہے ساتھ یہ ٹونٹی مارکس کا ہوتا ہے اب یہ ٹونٹی مارکس کا ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس پوئیمز اور دوسرا پلیز آتی ہیں اس کے اندر ٹھیک ہو گیا تو پہلے تین کوششن ہمارے پوئیمز کے ہوتے ہیں یعنی کہ اس کا جو پارٹ ون ٹو ٹری ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پوئیم ہوگا یہ بھی پوئیم ہوگی یہ بھی پوئیم ہوگی یہ ہمارے پاس پلی ہوگا یہ بھی ہمارے پاس پلی ہوگا تو dear student اگر اس کی ہم distribution کریں numbers کی ٹونٹی مارکس کا ہے تو یہ 7 مارکس کا ہوگا یہ بھی 7 مارکس کا ہوگا اور third question آپ جو بھی attempt کریں گے third number پر آپ جو بھی question attempt کریں گے وہ 6 مارکس کا ہوگا for example اگر آپ اس کو پہلے attempt کرتے ہیں play کو تو یہ 7 مارکس کا ہوگا اس کو attempt کریں گے second پر تو یہ بھی 7 کا ہوگا اب last پر آپ کے پاس ایک question رہ گیا یعنی کہ ایک پارٹ رہ گیا اب ان تینوں میں سے آپ کوئی بھی پارٹ کریں گے تو وہ سکس مارکس آٹومیٹیکلی کنورٹ ہو جائے کیونکہ اگر ہم سیمن پلس سیمن کریں اور اس میں سکس پلس کریں تو وہ ٹونٹی مارکس بنتے اور ہمارا فرسٹ کوئسٹن جو ہے وہ ٹونٹی مارکس کا ہوتا ہے تو ڈیر سٹوڈین یہی پہ میں اگر آپ کو بتاتا چلوں آپ کے پاس بک میں چار پلیز ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد آپ کے پوائنز بہت ساری ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو میں یہ بتاتا چلوں آپ لوگوں نے پوائنز صرف اور صرف دس پوائنز کرنی ہیں آپ لوگوں نے صرف اور صرف دس پوائنز کرنی ہیں اب دیکھیں دس پوائنز اگر آپ ٹوٹل کر لیں گے تو تین پوائنز تو آپ کی یہاں پہ کور ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے یعنی آپ بیس مارکس ایزی لی باس آنی یہاں پہ لے سکتے ہیں ان دس پوائنز کو کرنے کی وجہ سے چونکہ آپ لوگ کے پاس ٹائم بھی شورٹ ہے اور موسٹلی سٹوڈنٹ انگلیش نہیں کور کر پاتے ہیں ان کی انگلیش بھی اچھی نہیں ہوتی تو آپ لوگ ٹوٹل ٹین پوائنز کر لیں اچھے طریقے سے دل لگی سے آپ لوگوں نے کرنی ہے جو کام کرنا ہے وہ دل لگی سے کرنا ہے جو نہیں کرنا اس کو نہ کریں آپ بالکل بھی تو آپ انہی دس پوائنز کو اچھے طریقے سے کر لیں اور یہ چائر پوائنز کر لیں آپ اچھے طریقے سے دو پوائنز تو آپ کی سوری دو پلیز آپ کی یہاں پہ کور ہوگئی ہیں اور تین پوائنز آپ کی یہاں پہ کور ہوگی ان دس میں سے پیچھے آپ کی رہے گی سات تو نیکسٹ یہ ابھی انشاءاللہ اس کی میں ڈیٹیل آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا پہلے ہم یہ پیپر پورا کور کر لیں نیکسٹ کوسٹن ڈیئر سٹوڈن ہمارے پاس کوسٹن نمبر ٹو ہے یہ بھی ٹونٹی مارکس کا ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس شورٹ سٹوڈی ہوتی ہے پہلا پارٹ اس کا شورٹ سٹوڈی کا ہوتا ہے دوسرا پارٹ بھی شورٹ سٹوڈی کا ہوتا ہے اور تیسرا پارٹ اس کا پلے کا ہوتا ہے تو ڈیئر سٹوڈن یہ دیکھ لیں ہمارے پاس پھر ایک دفعہ پلے آگئی ہے اب میں نے آپ کو بتایا آپ لوگوں نے ٹوٹل چار پلے کرنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ آپ لوگوں نے ٹوٹل چار پلے کرنی ہے دو پلے تو آپ کی یہاں کور ہوگی چار میں سے اور ایک پلے آپ کی یہاں کور ہو جائے گی کتنے کی اب یہ دس دس مارکس کی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے کوئی سے کوئی سے دو آپ نے کوئیسن اٹیمٹ کرنے ہوں گے کوئیسن نمبر ٹو میں آپ نے دو کوئیسن اٹیمٹ کرنے ہوں گے وہ آپ خواہ دونوں شورٹ سٹوڈی کر لیں یا ایک شورٹ سٹوڈی دوسری پلے کر لیں آپ لیکن اگر آپ لوگوں کو شورٹ سٹوڈی کے بارے میں کوئی اگاہی نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہے تو آپ خدا رہا اس کو نہ کریں کیونکہ ٹونٹی مارکس ہیں 20 Marks آپ بالکل 20 Marks کا بیڑا گرک کر دیں گے تو آپ لوگوں نے 20 Marks کے چھکروں میں نہیں آنا اگر آپ کو اس کے بارے میں بالکل بھی knowledge نہیں ہے 0% آپ کی knowledge ہے اس کے بارے میں تو آپ اس کو بالکل نہ کریں آپ Play کو ہی کر لیں آپ easily لے لیں گے اب دوبارہ آ جاتے ہیں یہ آپ کو میں اوپر دکھاتا ہوں میں نے آپ کو بولا ہے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 4 Play کرنی ہے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 4 Place کرنی ہے جس میں سے 1 Play آپ کی یہ 1 Play یہ اور 1 Play یہ کور ہو گئی ہے اگر آپ تین پلے بہ آسانی کر سکتے ہیں تو آپ ایک دو گھنٹوں میں لیکن پلے کو بہ آسانی لنڈ کر لیں گے یاد کر لیں گے آب آپ دیکھیں دس نمبر یہ اور چودہ نمبر یہ تو ٹونٹی فور مارکس آپ ان پلیز میں بہ آسانی لے سکتے ہیں دیکھیں آپ کو پاس آپ لوگوں نے پاس ہونے کے لئے نمبر نہیں لینے کہ میں نے پاس ہونا ہے میں نے تھرٹی تھری یا فورٹی مارکس لینے تو بس ٹھیک ہے انف نہیں آپ لوگوں نے اچھے سے اچھے مارکس لینے ہیں ڈیر سٹوڈنٹ یہ بات ذہن میں یاد رکھیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اچھے مارکس لینے ہیں تو 24 مارکس تو آپ کو پلیز میں بہ آسانی مل گئے ہیں اسی طرح پوئیمز کی بات کریں پوئیمز میں 20 مارکس نیکسٹ ویشن اگر ہم دیکھیں تو نیکسٹ ویشن میں بھی ہمارے پاس پوئیمز آتی ہیں اب کوئیسن نمبر 3 کے کر بات کریں تو کوئیسن نمبر 3 بھی ہمارا جو ہے وہ 20 مارکس کا ہوتا ہے اب اس میں ہمارے پاس پہلے پارٹ میں بھی پوئیم ہوتی ہے دوسرے پارٹ میں بھی پوئیم ہی ہوتی ہے اور تیسرے میں بھی پوئیم ہی ہوتی ہے اب ان کی ڈسٹویبیوشن اگر کریں تو 10 مارکس کا یہ ہوگا 10 مارکس کی یہ ہوگی 10 مارکس کی یہ ہوگی تو ڈی اے سٹوڈن آپ دیکھیں میں نے آپ کو بولے آپ نے جسٹ 10 پوئیمز کرنی ہے اگر آپ ان 10 پوئیمز کو کر لیں مجھا نہیں لگتا کہ بہت سارا ٹائم لگے آپ کو آپ بہت جلد اس کو کور کر لیں آپ پہلی 10 پوئیمز کو کر لیں ٹھیک ہے پہلی 10 پوئیمز کو آپ کر لیں تو 3 پوئیمز آپ کی یہاں پہ کور ہوگی ہیں اور 3 پوئیمز یہاں کور ہوگی تو ڈی اے سٹوڈن مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو یہ بات اب تک کسی نے بتائی ہوگی اب دیکھیں 10 پوئیمز میں سے آپ کو 6 پوئیمز تو already پیپر میں آ رہی ہیں اور یہ پیپر پیٹرن آپ کا کوئی بھی پرسن چینج نہیں کر سکتا پنجاب یونیورسٹی تو جتنی بھی اکیڈیمکس ہیں وہ اس پیپر پیٹرن کو نہیں چینج کر سکتی تو آپ کے پاس سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ جو پیپر پیٹرن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی پیپر میں آتا ہے پنجاب یونیورسٹی کے پیپر پیٹرن یہی ہوتا ہے تو آپ اگر 10 پوئیمز کو کر لیں گے تو 10 پوئیمز میں سے آپ 6 پوئیمز آپ پیپر میں پائیں گے یہ آپ لکھ لیں یہ اگر پیپر میں نہ آیا تو آپ لوگ مجھے آ کر پکڑ سکتے ہیں 6 پوئیمز تو آپ کے پیپر میں آنی ہی یعنی آپ دیکھیں 20 نمبر کی آپ کی پوئیمز یہاں پہ آگئی ہیں اور 30 نمبر کی پوئیمز آپ کی یہاں آگئی ہیں جس میں سے آپ نے 20 نمبر کی پوئیمز آپ نے یہاں پہ اٹیمٹ کرنی ہے تو دیکھیں 20 نمبر وہ اور 30 نمبر یہ 50 نمبر کی تو پیپر میں آپ کی پوئیمز ہوتی ہیں جس میں سے آپ نے 40 نمبر کا پوئیمز آپ نے اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے اسی طرح اگر پلیس کی بات کریں تو پلیس بھی آپ کے پاس چوبیس مارکس کی پیپر میں آتی ہیں جس میں سے آپ نے تین آپ کی مرضی ہے تین تو اٹیمٹ کرنی ہی کرنی ہے اگر آپ شورٹ سٹوریز نہیں اٹیمٹ کرتے تو ایک پلی یہ اٹیمٹ کریں گے دو وہاں سے اگر آپ نے اٹیمٹ کرنی ہے تو کر لینی تو میں آپ لوگوں کو یہی سیجیسٹ کروں گا آپ لوگ صرف اور صرف پوائمز یاد کرنے آپ پلیس کو بھی رہنے دیں لیکن پلیس کا آپ کا یہاں پہ کام آئے گا پھر یہاں پہ آپ نے پلی کرنی ہی کرنی ہے اگر آپ شورٹ سٹوری نہیں کریں گے تو پلی پھر یہاں پہ کرنی پڑے گی لیکن اگر آپ لوگ پوائمز کر لیتے ہیں تو پوائمز دیکھیں دس میں سے چھے آپ کے پیپر میں آنی ہے تین آپ کی یہ ہے ایک دو تین اور تین آپ کی یہ ہے پوائمز تو یہ آپ نے کرنی ہی کرنی ہے dear student یہ آپ کو بہت زیادہ benefits دیں گی یہ points آپ ان کو اچھے طریقے سے کر لیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی rocket science ہوگی آپ ان کو کر لیں بہت آسانی سے یاد ہو جائیں گی اور آپ لوگ بہت اچھے marks لے لیں گے انشاءاللہ paper میں تو آپ لوگ اس کو دیکھ لیں تو dear student next ہمارا question number 4 ہوتا ہے question number 4 میں ہمارے پاس passage ہوتا ہے passage کیا ہوتا ہے passage میں ہمارے پاس questions دی ہوئے ہوتا ہیں question number 1, question number 2, question number 3 question number 4, question number 5 dear student یہ 5 questions ہوتا ہے ہمارے پاس each questions carry equal marks یعنی کہ ہر question کے 2 marks ہوتا ہے total یہ 10 marks کا ہوتا ہے passage ہمارا 10 marks کا ہوتا ہے اسی طرح پریسی کی اگر بات کریں تو پریسی 15 marks کا ہوتا ہے total ہمارے یہ passage question number 4 یہ total 25 marks کا ہوتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں passage کی اگر ہم بات کریں تو passage 10 marks کا ہوتا ہے جس میں 5 questions ہوتے ہیں ہر question کے 2 marks ہوتے ہیں ہم نے اس کو اب دیکھیں passage کیسے کرنا ہوتا ہے یہ 25 میں سے 20 marks تو آپ بہ آسانی لے سکتے ہیں یہ 10 marks تو آپ بلکل easily لے لیں گے 10 نہیں بھی لے سکتے تو آپ 9 number اس میں easily cover کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں اب آپ کو جو paragraph دیا ہوا ہوتا ہے ایک paragraph ہوتا ہے آپ لوگوں نے اردو میں بھی دیکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھا ہوگا بارویں میں آپ لوگوں نے paper دی ہوں گے ایک passage دیا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر سے تلخیص جس کو کہتے ہیں اس میں سے آپ نے questions جونے ہوتے ہیں اب آپ لوگوں نے as it is question پڑھنا ہے question کو دیکھنا ہے question میں کوئی ایک آدھا ایسا hint ہوتا ہے جو answer میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے sorry جو passage میں موجود ہوتا ہے تو آپ نے passage کے اندر اس hint کو دیکھنا وہاں پہ آپ نے numbering لگا لینے کہ question number one کا یہاں سے لے کر یہاں تک answer ہے اس کے بعد آپ نے ان کے answer لکھ دینے ہیں ٹھیک ہوگیا dear student اب pressing کیا ہوتا ہے آپ نے یہ جو question لکھے ہیں ان ساروں کو آپ اکٹھا کر کے پریسی کیا ہوتی پریسی ہم بولتے ہیں سیاکو سباک کو ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے سیاکو سباک یعنی کہ جتنا ہمارا paragraph ہے نا اس کا one third لکھنا ہے ہم نے یعنی کہ اگر paragraph میں سو lines ہیں تو ہم نے 25 lines میں اس کا answer لکھنا ہے ٹھیک ہے passage کا لیکن اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے passage کے دیکھیں 15 marks ہیں آپ نے یہ 25 marks میں سے 20-22 marks آپ easily بہت سانی لے سکتے ہیں تو آپ نے پریسی کے اندر یہ جو answer آپ نے لکھے نا ان سب کو اگر ہم اکٹھا کر دیں ان سب کو اگر ہم اکٹھا کر دیں تو وہ پریسی بن جاتی ہے ٹھیک ہوگئے دیئر سٹوڈن تو وہ پریسی بن جاتی ہے اب نیکسٹ ہمارا جو question ہوتا ہے یہ paper کا last اب آپ دیئر سٹوڈن یہاں پہ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ چار questions کر لیں question number 4 3, 2 اور 1 تو آپ دیکھ لیں یہ تقریباً آپ کے پاس 85 marks کا paper بنتا ہے 85 تو آپ 85 میں سے 60 number easily لے سکتے ہیں اگر آپ کو جو جو چیزیں میں نے بتا دی اگر آپ وہ چیزیں کر لیں گے تو تو ڈیئر سٹوڈن دیکھ لیں آپ بہ آسانی انگلیش بی اے کے paper میں پاس ہو سکتے ہیں ہمارے سٹوڈن پتہ نہیں بی اے کو انہوں نے کیا سمجھا ہوا ہے بی اے انگلیش کو تو آپ لوگ اس کو بہ آسانی کر سکتے ہیں بس اس کے لئے تھوڑی سی ہنٹس چاہیے تھوڑا سا آپ کا سٹڈی چاہیے ہوتی ہے تو یہ بہ آسانی آپ لوگ کر سکتے ہیں یہ کوئی اتنا بڑا روکٹ سائنس نہیں ہے تو آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے انشاءاللہ آپ اچھے مارکس لے لیں گے لیکن محنت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے پریزنٹیشن بھی کرنی ہے یہ آپ لوگ میرے پاس دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ 604 ہے 605 ہے آپ بول پائنٹ دیکھ دو اپنے پاس رکھ لیں میرے پاس یہ بھی ہے دیکھیں میں نے اپنے پاس یہ بھی رکھے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ساتھ لے جانا بعض دفعہ سٹورنٹس کے پاس مارکر ختم ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے اپنے سال لے کے جانا پوری تیاری کے ساتھ آپ لوگوں نے جانا ہے پریزنٹیشن کرنی اچھے سے کرنی سکیل رکھنا ہے اپنے پاس سائٹس پہ آپ نے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فیفٹین مارکس کا ہوتا ہے پہلا قویشن ہمارا ہوتا ہے اردو تو انگلیش ٹرانسلیشن ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے اردو سے انگلیش میں ٹرانسلیشن کرنی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کی اگر وکیبلری آپ لوگوں کی اگر وکیبلری خراب ہے تو آپ اس قویشن کو بلکل بھی نہ کریں کیونکہ پندرہ مارکس کا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اچھے مارکس مل جائیں گے ساری اردو ہوتی ہے اردو کو آپ نے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے تو خدا رہا آپ اس کو بلکل نہ کیجئے اگر آپ کی وکیبلری بلکل بھی اچھی نہیں ہے تو آپ نے اس کو ٹچ بھی نہیں کرنا نیکس اگر ہم دیکھیں تو ڈائیلوگ ڈائیلوگ بہت حسان ہے ڈائیلوگ کسے کہتے ہیں ڈائیلوگ ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان باتیں دو لوگوں کے درمیان مقالمہ اس کو اردو میں ہم مقالمہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا یہ مقالمہ ہوتا ہے اور یہ آپ کو ایزیلی پندرہ میں سے بارہ یا دس نمبر دے دے گا اب ڈائیلوگ آپ نے کیسے کرنا ہے کیا ہوتا ہے جیسے آپ لوگ باہر جاتے تو آپ کو اچانک آپ کو کوئی دوست مل جاتا ہے سکول فیلو ہو کالج فیلو ہو یونیورسٹی فیلو ہو یا آپ کا نیبر ہو کوئی بھی ہو وہ آپ سے حال احوال پوچھتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب آپ لوگ بینگ مسلم ہم لوگوں کو یہ ہائے سے مقالمہ سٹارٹ نہیں کرنا ہوگا آپ کا ایک دوست آپ کو ملتا ہے جیسے سلمان کو ارسلان مل جاتا ہے تو سلمان صاحب ارسلان صاحب کو پہلے کریں گے السلام علیکم ارسلان بھئی کیا حال ہے ہاوئی ہو وہ کہے گو والیکم السلام الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ کا کرم ہے اب ہم لوگ مسلمان ہیں ہم نے سلام کرنا ہے سلام کا جواب دینا ہے آپ کیسے ہو میں ٹھیک ہوں الحمدللہ لازمی ورڈ کہنا ہے اب دیکھیں اس کے ساتھ آپ کو ایک تو ثواب بھی ملے گا دوسرا آپ کی مقالمہ آپ کا ڈائلوگ بھی ہو رہا اور ساتھ میں آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے تو ڈیئر سٹوڈنٹ یہی پر میں اپنے ویڈیو کے اختتام کروں گا اگر آپ لوگوں کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے آپ کا بھائی آپ کے لئے موجود ہے حاضر آپ کو انشاءاللہ دوبارہ پھر کمنٹس میں بھی اگاہ کرے گا جس چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ لوگوں نے لازمی پوچھ لینا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پہلے آپ لوگوں کسی نے اس طرح سے گائٹ کیا ہو تو آپ لوگ اچھے پلیٹ فارم پر آئے ہیں آپ لوگوں نے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے اور اپنے جونئرز جو کہ آنے والے ہیں بی اے میں ان کے ساتھ بھی آپ ان ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو وہ اب بھی سے خود کو پرپیئر کریں اس چیز کے بارے میں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ٹیک کیر